دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں کی تیاریاں جم کر چل رہی ہیں جنرطہ دل یونائٹیٹ کے راشتری عدیقش راجیب رنجان سنگھ عرف للن سنگھ کے سنسدی ایک شیطر میں دیش کے گری منطری اور بھارتی جنرطہ پارٹی کے پورو عدیقش امیش شاہ آ رہے ہیں بیتے دس مہینوں میں یہ ان کا پانچوہ دورہ ہے شاہ لکھی سرائے میں مہاجن سمپر کا بیان ریلی کو سمبودیت کریں گے مانا جا رہا ہے کہ امیش شاہ کے ساتھ بی جے پی کے راشتری عدیقش جے پی نڈا بھی آ سکتے ہیں اس کا سامانی عارض یہ ہے کہ جی ڈیو عدیقش کا گڑھ نشانے پر ہے لیکن شاہ کے کارکموں اور اس میں بلائے گئے بھاجپا نیتاؤں کارکرتاؤں کے دائرے کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک نہیں کئی لکش لے کر آ رہے ہیں وہ تیر والے نیتا کے قلعے میں چناؤتی دیں گے ہیلیکاپٹر والے نیتا کی زمین دیکھیں گے اور کمل کے فائر برینڈ نیتا کی طاقت بھی آکھیں گے لکھی سرائے میں جنہ سبا بیٹھک کیوں ہو رہی ہے پہلے وہ سمجھئے لکھی سرائے کا گاندی میدان تین لوگ سباکشیتروں مونگیر جموعی اور بیگو سرائے کا سینٹر پوائنٹ کہا جاتا ہے یہ تینوں سے ان تینوں سے نہ کیول نزدیک ہے بلکہ یہاں پہنچنا تینوں لوگ سباکشیتروں کے نیتاؤں کے لیے سہج ہوگا انمان اس بات کا بھی لگایا جا رہا ہے کہ کارکرم اس تھل سے سب سے درو بیگو سرائے سے سب سے زیادہ گاڑیوں میں بھاجپا کے سکریہ لوگوں کو لے جائے جا رہا ہے اس حضاب سے جموعی اور منگیر سے اس جگہ کی دوری بھی کم ہے اور ان دونوں سے گاڑیاں آسانی سے پہلے ہی پہنچ چکی ہیں ان بدان سباکشیتروں کو بھی کور کر رہے ہیں وہ کون کون سی ہیں ذرا آپ کو بتا دیں لکشی سرائے زلے کے لکھی سرائے اور سوریگڑا جموعی زلے کے جموعی اور سکندرہ منگیر زلے کے منگیر اور جمالپور بیگو سرائے کے مٹیہانی اور بیگو سرائے پٹنا زلے کا مقامہ اور شیخ پورا زلے کا شیخ پورا ویدان سبا سیٹ اس جگہ سے لکشت ہے ان سبھی ویدان سبا سیٹوں کے بھاجپا کارکرتاؤں کو گروہار کو لکھی سرائے میں ہو رہی بیٹھک کے لیے اوڑ جانوید کیا گیا ہے بارش کے قارن پریشانی کے باوجود امیش شایہ کی جنہ سبا اور بیٹھک کے لیے بھاری سنکھیا میں ان سبھی ویدان سبا شیطروں سے بھاجپا کے نیتہ اور کارکرتاؤں پہنچ چکے ہیں تیر کے گڑ پر نشانہ کیوں ہیں یہ بھی سمجھ دیے لوگ سبا چناؤں پہلے ہیں اس حساب سے دیکھیں تو مونگیر لوگ سبا سیٹ کے تحت لکھی سرائے میں یہ کارکرم کرایا جا رہا ہے مونگیر سے بیگو سرائے یا جمعوی کا کوکور کرنا آسان نہیں ہوتا ہے یہ ایک بڑی وجہ ہے لیکن اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لکھی سرائے ویدان سبا سیٹ بھاجپا کے پاس ہے اور لوگ سبا کے نظریے سے مونگیر کے مقابلے لکھی سرائے میں ہی بھاجپا کو زیادہ پریشانی ہے مونگیر شہری کشیطر میں بھاجپا کی ٹھیک ٹاک پیٹ ہے جبکہ بھومی آر بہل لکھی سرائے ویدان سبا سیٹ پر بھلے بھاجپا کے بھیجے کمار سے نہ جیتے ہوں لیکن للن سنگھ مجبوط مانے جاتے ہیں دونوں ہی بھومی آر جاتی سے ہیں للن سنگھ کو ان کی لوگ سبا سیٹ کے سب سے مضبوط علاقے میں گھرنے کے لیے بھاجپا نے یہاں میشہ کا کارکرم بنایا ہے نہ کیول جن سبا بلکہ بیٹھک بھی یہاں پر کی ہیلیکوپٹر کی زمین کیوں دیکھ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لکھی سرائے سے جمعوی لوگ سبا سیٹ کو بھی کور کیا جا رہا ہے جمعوی کے سانسط چراغ پاسوان ہیں لوگ سبا کی یہ سیٹ وہ بھاجپا کے ساتھ رہتے ہوئے جیتے تھے ابھی وہ بھاجپا کے ساتھ نہیں ہیں لیکن جدیو کے سب سے مضبوط پرتیدندی کے روپ میں انہوں نے دوہزار بیز کے ویدان سبا چناؤں میں جو گل کھلایا ہے اس کا پرتیفل انہیں جلد ہی ملنے والا ہے اس سے پہلے گری منتری عمیر شاہ کی بیٹھک میں تو نہیں لیکن جنر سبا میں چراغ کی زمین بھی دکھے گی لوگپا کے سنستاپک عدیقش رامبلاس پاسوان کے نیدن کے بعد جب چاچا پشوپتی کمار پارس کے ساتھ پارٹی بٹی تو چراغ کے پاس ہیلیکاپٹر آیا جنر سبا میں ہیلیکاپٹر والے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں جس کا مطلب صاف ہے کہ یہاں کمل ہیلیکاپٹر ساتھ ہیں اب بھاجپا کی آنترک رپورٹ میں یہ بھی ہوگا کہ چراغ کی طاقت کتنی ہے فائر برینڈ نیتا اپنی طاقت آزمارہ ہیں گروار کو عمیر شاہ کی لکھی سرائے میں ہو رہی بیٹھک کے دوران تین لوگ سبا سیٹوں کے بھاجپا نیتاؤں کے بیچ طاقت کی زور آزمائی بھی ہو رہی ہے جمعوی سیٹ لوجپا کے پاس لوجپا رامبلاس کے پاس اور منگیر سیٹ جی ڈیو کے پاس ہے جبکہ بیگو سرائے سیٹ بھاجپا کے پاس ہے بھاجپا کے فائر برینڈ نیتا اور کیندری منطری گریراج سنگھ یہاں کے سانسد ہیں بیگو سرائے زلے کے بھاجپا زلاد دیکش راجی فرما بتاتے ہیں کہ پانسو گاڑیاں لکھی سرائے کے لیے کوچ کر چکی ہیں سانسد گریراج سنگھ نے لکھی سرائے میں کیندری گری منطری کے کارکم کو لے کر کارکرتاؤں سے کئی دور کی باتچیت بھی کیے تو آپ بی جے پی کی تیاریاں بی آر میں سمجھ سکتے ہیں بی آر وہ گڑ ہے جو ویپکشی ایک جوٹتا کی شروعات کر چکا ہے پٹنا میں نیتیش کمار نے بیٹھک بلائی اس میں دیش کے تمام ویپکشی دلوں کے بڑے نیتاؤں کو بلانے میں وہ کامیاب رہے ہیں اور اسی گڑ کو بھیدنے کے لیے اب اپنے دم پر بھیدنے کے لیے اور اپنے سہیوگیوں کو اور پکتا کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے خود گری منتری امیش شاہ یہاں پر مورچہ سنبھالتے دکھائی دیں گے امار اجالہ اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امار اجالہ چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امار اجالہ نشپکش نربی نرانتر